بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیلیوں سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر ماہِ عراجب المرجد کے پہلے جمعہ کا ایک ایسا پاورفل مظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں پھر آپ اپنے رب سے جو بھی نیک اور جائز حاجت اور دعا مانگیں گے اللہ تعالی اس کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اور اس ماہِ عراجب المرجد کی عظمت کی وجہ سے اللہ پاک اس کو پورا فرمائے گے اپنی اس ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں اور آل نوٹفیکشن کا بڈن استعمال کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھی انداز سے دیکھ سکیں اور اس کے علاوہ میرے پیارے اور محترم بھائیو اگر آپ ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں تو لازمی طور پر صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور ضرور رہنمائی کریں گے تو بہرحال میرے نہائیتی واجب القدر واجب الاحترام مہنوں اور بھائیو ماہِ رجب المرجب یہ بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ اور برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ گناہ کے جو ثواب گناہ کا جو عجر ہے جو اس کی صدا ہے اس کو بھی بڑھا دیتا ہے اور جو ثواب ہے ایک نیک عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑھا دیتا ہے کیونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ بڑی عظمتوں والا مہینہ کفار مشرقین مجھا جو یہودوں رسارہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینوں کے اندر نہ جنگ کرتے تھے نہ کتال کرتے تھے نہ کسی کی غیبتیں کرتے تھے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ حرمت والے مہینے کا بھی احترام نہیں کرتے ہم لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں ان کو گزار دیتے ہیں ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں لوگوں کی غیبتیں مختلف قسم کی معلومات کے متعلق جھوٹ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں حرام کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں ایسا کیوں کرتے ہیں اگر مشرقین جو ہیں وہ ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں جنگ و جنگ نہیں کرتے قتل نہیں کرتے دوسرے کے معاملات کے اندر نرمی بڑھتے ہیں تو کیا ہم اپنی زبان کو ان کاموں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے اس ماہ کے اندر سارا سال ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محفوظ اپنے آپ کو رکھتے ہیں رمضان آتا ہے ہم عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں عبادت صرف رمضان میں کرنے کا نام نہیں ہے کہ رمضان آجائے اپنے آپ کو اللہ کی راب بارگا میں پیش کر دو یہی عبادت یہ نہیں ہے سارا سار عبادت کرنی ہے ساری زندگی عبادت کرنی ہے ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں اس مہینے کے اندر قصرت کے ساتھ ذکر اللہ کریں توبہ اور استغفار کریں یہ اللہ کا مہینہ ہے حدیث پاک کے اندر آئے یہ اللہ کا مہینہ ہے تو جو اللہ کا مہینہ ہے اگر بندہ اس میں توبہ اور استغفار کریں ایک اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول نہیں فرمائے گا ضرور فرمائے گا اللہ تعالیٰ دعاوں کو میرے پیارے اور محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ ضرور دعاوں کو قبول فرمائے گا کوئی مانگنے والا تو اللہ تعالیٰ سے ہونا دعاوں کو پھر یہ نا آئیے اب میں آپ کو آج عمل بتا دیتا ہوں عمل سن لیجئے گا توجہ کیجئے گا ہو سکے تو لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے آپ نے کرنا ہی ہو ہے نماز جمعہ ملے دن جیزن جمعہ المبارک ہے ماہ رچب المرچب کا پہلے جمعہ آپ نے مغربگی نماز کے بعد آپ نے بارہ رکت نماز نفل یہ ادا کرنے ہیں کتنے بارہ رکت نماز نفل ادا کرنے ہیں دو دو سلام یعنی ایک ایک سلام پہ نہ دو دو رکت کر کے بڑھنے ہیں چھ سلاموں کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے ان میں پہلی رکت کے اندر آپ نے سورت القدر یا سورت فاتحہ کے ساتھ سورت القدر تین بار اور سور اخلاص پہلی رکت جو ہے یعنی یوں آپ نے ان کو اقامل کرنا ہے کہ ہر رکت کے اندر آپ نے سورة القدر یہ تین بار اور سورة اخلاص بارہ مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے یوں آپ نے بارہ رکت نماز نافل جو ہے یہ ادا کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضور نبی کریم رعوف الرحیم صل اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ستر مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے وہ درود پاک کیا ہے وہ سننی چیئے گا وہ درود پاک ہے اللہم صل علیہ محمد ننبی الامی وعلا آلہ وسلم آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیا جائے گا اللہم صل علیہ محمد ننبی الامی وعلا آلہ وسلم اس درود پاک کو آپ نے ستر دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ اپنی سجدہ کریں یہ نماز کا سجدہ نہیں ہوگا ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں ہوگا سجدہ شکر کی نیا سے کر لیں سجدہ کریں اور سجدے کے اندر ستر دفعہ یہ دعا پڑھیں سبوح قدوس رب الملائکت والروح ستر دفعہ یہ کلمات پڑھ کر سجدے سے سر اٹھا لیں اٹھانے کے بعد پھر تیاد کی شکل میں بیٹھ کر ستر دفعہ یہ کلمات پڑھیں ان کلمات کو ستر دفعہ پڑھنے کے بعد پھر سجدہ کریں اور سجدے کے اندر وہی پہلے کلمات جو پڑھیں سبوح قدوس رب الملائکت والروح یہ کلمات پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھیں یوں دو سجدے ہوگے اور دو سجدوں کے درمیار ایک اتحیات ہوئی ایک اتحیات اب ہوگی دو اتحیات میں بیٹھ کر اور دو سجدوں کے درمیار یوں آپ نے پھر پڑھنا ہے ستر دفعہ رب بغفر ورحم و تجاوز عما تعلم انکہ انت العزیز الاعظم یہ آپ نے کلمات یوں پڑھنے کے بعد نہائیت ہی آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اے میرے مولا ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سوار دے مولا ہماری بگڑی ہوئی تمام دعا کبول فرما حاجتِ بونی فرما تو اللہ رب العزت اس عملِ مبارک کی مرکت سے اور ماہِ رجب المرجب کی پہلے جمعہ کی مرکت سے اللہ رب العزت آپ کی تمام لیک جائے دعا کبول فرمائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تمام مہینوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب کا سچا پر کاش کے رسول بنائے آمین بجاہی نبی الامین وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ